بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات کر رہا ہوں کلاش چترال میں پاک افغان سرد کے قریب پیش آنے والے واقع کی جس میں بارہ دہشتگردوں کو ہمارے بہادر جوانوں نے واصل جہنم کیا متعدد زخمی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ دہشتگرد افغانستان کے صوبے نورستان اور کنر کے جو علاقے تھے گواردش پتگال بارگ متل اور بتاش اس میں ان کی سرگرمیاں دیکھی گئی تھی نقل حرکت دیکھی گئی تھی اور بقیدہ افغان عبوری حکومت کو بتایا گیا تھا کہ یہ وہاں پہ سرگرم ہے اور ان سے کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور ان دہشتگردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے لیکن کیا کریں افسوس ہے افغان عبوری حکومت کے بھی اقتماعات جو ہیں وہ صرف زبانی بیانات کی حد تک ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہماری جو بہادر مسلح افواج ہیں جن دو چوکیوں پر حملہ کیا گیا وہاں پر وہ لٹ تھیں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا یہ جتھا تھا پورا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑی تعداد میں ایک جتھے کی صورت میں حملہ آور ہوئے جدید اسلحہ تھا ان کے پاس ہتھیار ان کے پاس تھے لیکن جب مقابلہ پھر افواج پاکستان سے ہو جن کا ماتو ہی جو ہے وہ جہاد فی صبی اللہ ہے تو پھر وہ وطن پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں بہادری سے لڑے اس طرح میں نے بتایا کہ بارہ دہشتگرد واصلے جہنم ہوئے بھاری مزید جہنمیوں کا نقصان ہوا متعدد زخمی ہوئے اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے بھی چار جوان جو ہیں پجام شہادت نوش کر گئے ہیں یہ دہشتگردی کا واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو افغانس مقام ہیں اور افغانس سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا راستہ روکے ہیں ادروائز تو پھر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی دفاع کے لیے ہم اپنی سحالمیت کے لیے پھر جا اپنا کوئی بھی آپشن استعمال کریں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں کیونکہ یہ کنڑ اور نورستان کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ پناہ لیا ہوئے ہیں مزشتہ دنوں افغان ابوری حکومت کے جو سربراہ تھے مولا عبوتاللہ اور افغان وزیر دفاع انہوں نے تو یہ ہمیں یقین دلایا تھا بلکہ انہوں نے یہاں تا کہا تھا کہ جو افغانستان سے جا کر باہر لڑے گا وہ جہاد نہیں ہوگا فسادی ہوگا اور اب اس کو پناہ نہیں دے گے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی ساسٹوں میں مصروف ہے یہاں پہ دشتگردی پھلانا چاہتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی پھر دوسرا دیکھیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں افغانستان کو کتنی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ سمغل بھی ہوتی ہے اب تو سمغلوں کے اخلاف کاروائی شروع ہوگی اب یہ جو تورخم میں ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ افغان جو فورسز ہیں انہوں نے بلا اشتیار فائرنگ کی مارے افسی کے جوانوں کے اوپر اور دو تی تین گھنٹے تک اس حصلہ جاری رہا کار گیا رہے تھے کہ انہوں نے سرحدی گزرکا کے قریب جو ممنوع علاقہ ہے اس میں جناب چیک پوسٹیں شروع کر دی بنانی اور پاکستانی حدود کے اندر پاکستانی فورسز نے ان کو رکا کہ بھئی آپ یہ نہ کریں یہ ممنوع علاقہ ہے اور وہاں پہ یہ پاکستانی حکام نے بتایا کہ افغان پہ افغان حکام کی جو چیک پوسٹ ہے اس علاقے میں پہلے ہی موجود ہے جس کو لارم پوسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن انہوں نے پاکستانی حکام سے بات چیت کیے بغیر چھوٹی پہاڑی پر ایک اور جو ہے چوکی کی تعمیر شروع کر دی اور یہ ان کو بقیدہ کہا گیا پاکستانی حکام نے بقیدہ ان سے میٹنگ کی تھی میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا اور جس میں جو ہے وہ کسٹم کلیرنگ ایجنٹ بھی اس سے زخمی ہوا اور ایف سی کا ایک اہلکار بھی جو ہے وہ زخمی ہوا لیکن دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز افغان سیکیورٹی فورسز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا اصل کام جو ہے وہ دہشت گردوں کے پاکستان میں آمد روکنا ہے بجائے کہ آپ ہماری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑ پڑے چوکیوں کی تعمیر ہم نے تو وہاں پہ جنگلہ لگایا بار لگائی اس کے اوپر بھی اتراز ہے افغانستان کی حکومت کو یہ سارا دیکھنا چاہیے یہاں پاکستان نے جو ان کے لیے کیا اور ہم مسلسل کر رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے لیکن وہ ہمیں بھائی نہیں سمجھتے الٹا ہمیں دشمن سمجھتے وجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے جی وہاں کے حالات وہاں بھی بھولی حکومت ہے ہم تو حکومتوں کے درمیان تعلقات کی بات کر رہے ہیں کتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پر آتے جاتے ہیں کبھی ہم نے تنگینی کی چمن کے بارڈر میں اور تورخم کے تجارت ہو جو بھی ہو لوگوں کا آنا جانا ہو لوگ علاج کے لیے آتے جاتے ہیں کام کے لیے آتے جاتے ہیں لیکن طریقہ کار سے آتے جاتے ہیں اس کے باوجود وہ دہشت گرد جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کلا کما کرنا یہ افغان فورسز کی ذمہ داری ہے ان کے ٹھکانوں کا خاتمہ کرنا افغان فورسز کی ذمہ داری ہے ان کی پناہ گائیں ختم کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان سے اس کی کمٹمنٹ کی گئی ہے جس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاری ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری مسلح فواج الٹ تھی الٹ ہیں اور جیسے اس قسم کی کوئی حرکت آئندہ بھی ہوگی اس کیسی طرح موت اور جواب جو ہے وہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھیں فواج پاکستان جندہ باد پاکستان پہندہ باد